میرا پیشنٹ برا انسان ہے اب میں نے اس کو بول دیا بیمار انسان ہے تو اب سیل پٹی سے باہر نکلنا یہ ایک بہت بڑا چینج ہے اور اس میں اتنا مزا ہے جائے شاید وہ ہیروین کوکین سے بھی زیادہ ہے اور وہ چھوڑ کے انسان کو بہت سے کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جو اس کو پہلے اس میں سیل پٹی اور سیل پٹیمائزیشن میں کرنے ہی نہیں پڑتے بندہ کہتا ہے یار میں قسمتہ ماریا اور آپ نے میری قسمت غراب کیتی ہے میں تھے ہی ایٹا مطلب بدنام میں دنیا دے سامنے کچھ نہیں ہے گا میں ہی ایٹا نکارا میں ایک دیفیکٹیو انسان یہ کنی سیل پٹی ہے پر ماتما نے میرے نال دیکھو کی کیتا جازتی کیتی ان تو ان کچھ کرن دی لوڑا کوئی جمعہ باری چکن دی لوڑا گی ہے اور کنا ریلیف ہے کوئی جمعہ باری نہیں چکنی اور اور آل آف اے سڈن یو ہیٹو لیپ دیس ٹیٹ کیونکہ تو ان لگتا ہے کہ تاڑی زندگی دے بیچ چیز آگی ریکاوری اور ریکاوری کہن دی ہے کہ سو بارہ تو ایتھے کتھے بیٹھا ہے اور بندہ کہن دا یار میں نو اتھے آرام بڑھا سکھا اور کئی باری میں آہو جو لوگ دیکھے ہیں اور کہنا آمدے بار پھر وہ جو تو دیکھتے ہیں کہ انہیں بڑی ہیں انہیں بڑی جمعہ بڑیاں چکنیاں پہنگیوں پھر بار جاندے ہو دیچھے وہ پھر ایتھے لے جاندے ہیں مطلب یہ ایتھے چھے نکلنا پھر آنا پھر نکلنا پھر آنا یہ کابی کر لگا رہا ہے کیونکہ انسان نو ایک جڑی ادھے اندر سیلپ پٹی دی رہن دی ہے کہ میں بچارہ میں بچارہ میں نکارہ یہ دار ریلیف پڑھا ہے نہ کوٹھن دی لوڑ نہ کوئی کرن دی لوڑ نہ کوئی نانتو اندی لوڑ نہ تیارو اندی لوڑ کچھ بھی کرن دی لوڑ نہیں ہے کیونکہ اسکیپیزم اسکیپیزم ہی ہے اسکیپیزم ہی ہے اسکیپیزم ہی ہے لیکن اس کو چھوڑنا بڑا difficult بڑا مشکل ہے comfort zone ہے نا بڑا comfort zone میں نے ایسی بیبیاں دیکھی ہیں جو روز کٹ کھاتی ہیں اور روز مار کھاتی ہیں اور روز روتی ہیں اور روز سووے اٹھ کے پھر ان کو چاہے پنا کے دیتی ہیں اور ان کو ان کو جب کوئی ایک دو دن کٹ نانا پڑے تو ان کو بلیب نہیں ہوتا کہ یہ اسکیپیزم ہی ہے کوئی چین چھوڑ تو نہیں ہو کے آ گیا اور میں اپنے گرد میں ہی ہوں کوئی بار تو نہیں ہو گئی تو پھر وہ ایسی کوئی چھوڑی چھوڑی مطلب کٹی ہیں کہ وہ میرے اسکیپیزم کا ریل سلس بار آئے وہ مطلب تھوڑا سا وہ اسی سٹیٹ میں آئے جو سٹیٹ میں اس کے چلے گیا ہے تو Angeles شکی مستانو ہے تو ہماریا ہے کوئی چینج ہے تو چینج جگہ میانی دو دنچ چینجی سے جو سٹیٹ میں دنچ اکسپ میانی دنچ اکسپ تو اسی سے وہ اچھی ہی سنگی ہے جو تھوڑی جو تھوڑی جو قوٹ لندہ تھا میں نے بھی رامنا نیند آجان دی چی یہ بھی سان جان دہا میں نے کھٹے کوئی نہیں میں نے نیندی نیندی نہیں آن رہے ہیں ان میں ساری رات پل سیٹے مار دی پئی ہیں ملدہ the unfamiliar husband who does not say anything at one point of time جیسے انہوں نے بولا کہ شاید یہ نا age کے ساتھ gracefully change ہو رہے ہیں تو یہ age کے ساتھ کیا change ہونا ہے age کے ساتھ میں نے بڑی بڑی دنیا بچے دیکھی ہے کوئی change نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان change ہو رہا ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے ایسے change ہو رہا ہے میں نے 80 years کے بندے بھی دیکھیں کوئی change نہیں ہوئے بلکہ وہ اور پکے اور اور step ہوتے جاتے ہیں دوڑ جاتے ہیں لیکن change نہیں ہوتے تو جو انسان change ہو رہا ہے اس کا credit تو ملتا ہے ان کو تو مطلب مزہ آ رہا ہے کہ اپنے آپ میں change دیکھ کے تو یہ جو ہے نا سب سے بڑی change ہوتی ہے کہ بندہ اپنے پر ترس کھانا بند کرتے اور اپنا کام کرنا شروع کرتے اور کام اس لیے کرے کہ کام کرے گا تو کبھی نہ کبھی ٹھیک جرور ہو جائے گا آپ کو کام میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اچھا اس میں مل کر رہا ہے ریزلٹ کیا آ رہا ہے آپ کو صرف اپنی ساری کی ساری جو focus ہے نا انپوٹ پر رکھنی ہوتی ہے اور آپ انپوٹ میں enjoy کرنا شروع کر دیتے ہو جیسے آپ پہلے کہتے ہو نا میں نے اتنی منت کی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اب آپ کہتے ہو کہ میں تو انپوٹ ڈال رہا ہوں اس کا میرے کو مزہ آ رہا ہے میرے کو نہیں پتا انپوٹ ہوگی جا نہیں ہوگی ہوئے گی ہنٹر پرسنٹ ہوئے گی کیوں نہیں ہوئے گی لیکن میرے کو میرا focus وہاں پہ نہیں ہے میرا focus اس پہ ابھی میں کیا کر رہا ہوں میں نے کتنی meeting attend کی میں نے پچاس meeting attend کی اور یہ میرا انپوٹ ہے میں ہر meeting کو دھیان سے سنتا ہوں پھر میں اس کو سنتی ہوں پھر میں apply کرتی ہوں پھر میں اس کے بارے میں process کرتی ہوں پھر میں next day learn کرتی ہوں میرے کو تو اس میں مزہ آ رہا ہے اب بندہ اس چیز سے بھول جاتے یہ کب ٹھیک ہوگا پہلے بندہ کو بڑا جاتے ہیں کب ٹھیک ہوگا کب ٹھیک ہوگا وہ بندہ کہنے ہیں یار مجھے تو اس میں مزہ آ رہا ہے ٹھیک ہو نہ ہو میرے کو نہیں پتا لیکن میرے کو اس میں مزہ آ رہا ہے جب اس نے ٹھیک ہو نہ ہوگا تو یہ بھی ایک input ڈالے گا تو we are focused in a very different way اس میں پھر fear نہیں رہتا جب آپ کو اوکے output کے آئے گی تو fear پھیر آ جائے گا جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا focus تو صرف input پہ ہے آپ نے آ کے chairs میں بیٹھنا ہے پھر آپ نے یہاں سے دیان سے سننا ہے پھر آپ نے آپ میں process کرنا ہے پھر آپ نے diary میں کچھ چیزیں note کرنی ہے پھر آپ نے گھر جا کے وہ diary پڑنی ہے اور پھر next day بھی various questions آنا ہے اور آپ کے questions یہاں پہ answer ہو جانے ہے یہ آپ کی input ہے output کہاں پہ ہے output تو پتا ہی نہیں ہے کیا ہونی ہے وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے اس میں کرتے نہیں ہے یہ تو کبھی ہونی نہیں ہے آپ کا faith بھی تو ہے نا کہ اگر آپ input کرتے رہیں گے تو ایک دن output آئے گی ایک دن کے آئے گی جب آپ input ڈال رہے ہوں گے اسی time میں آپ کی output آپ کو مزا آنا شروع ہو جائے گا آپ کی dopamine تب ہی release ہونی شروع ہو جائے گا اسی fact میں کہ آپ کے گھر میں ایک patient بیٹھا ہے جس کے لیے آپ میند کر رہے ہو آج کے دن and this is the best you can do اس پہ better آپ کر نہیں سکتے پھر ہم تھک جاتے ہیں ٹھٹ جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں سی اپا کٹ ہو جی ہے چھوڑ میں ایک دے پچھے کر دی رہا ہوں ساری جندگی میں ایک خراب کر نہیں ہے پچھے پھر آپ پہ انہیں کچھ نہیں کرنا بس پہ بندہ ہو بس اے دے بیچی رہنا تا پھر تو چھاڑتے پھر اگلے دن پھر ہوئی کارے ہوں گے نالے گالا مکٹی جانی ہے تا پھر نالے قریبی جانا 500% 200% کرن دا ہی مطلب ہے کہ بندہ unsatisfied dissatisfied کار کے بھی خوش نہیں کیونکہ انہوں لگتا ہے کہ ریزلٹیں آیا نہیں تو ریزلٹ کتھوں آ جانگا ریزلٹ ایتھے تھوڑی آ جانگا نالے جڑا ریزلٹ آ رہا ہوں تان دزدہ نہیں کیونکہ تیرا تے سارا 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 فوکس انپوٹ تے ہے وہ انپوٹ تو انہی جیادہ پا رہے ہیں کہ تو سوچتے ہیں میں جنہی جیادہ انپوٹ پائی جاؤں گا نا انہی ریزلٹ بدیا ہوئی جائے گا وہ پرپیکشنیزم آگی پھر تو چھوٹی چھوٹی ہیں جنہی یہاں مائنر اچیمنٹس آف تا پیشنٹ ہے نا انہی نو ریکٹ نائز نہیں کریں گا تو انہی نو اپریشیٹ نہیں کریں گا انہ سارے فوڈ سے ہوجے تھوڑی ہوں دے جنہی نو سارے پریجان فوڈ سے کئیان نو تھوڑے لگ دے کئیان نو چھوٹے لگ دے تو کئیان نے صرف چھائی دینی ہوں دی کئیان نو فوڈ لگنے ہوں دے کئیان نے صرف بھگیچے چھ شان بدانی ہوں دی ہے تو ہر چیز دا ایک رول ہوں دا پر سانو نظر نینہ ہوں دا انہی ایک بوٹے نو فل لگ رہے ہیں جا آپ لگ رہے ہیں اوہ دن آر ایک بوٹا ہوئے گا جیدھی جنہی خوند کر کے اوہ دے ویچا آپ لگ رہے ہوں گے پر اسی صرف اس بوٹے دی ویلیو کر دے ہیں جنہوں آپ لگے ہوئے ہیں پر جدھے کر کے اس بوٹے نو آپ لگ رکھی ہوئے ہیں اوہ دی اسی بیلیو نہیں نیا کر دے حالے کے اوہ دے بوٹے بغیر اس بوٹے نو یہ آمنی سی لگنے یہ جیسا ہنو سمجھ آجے نا پھر اسی اس بوٹے دی بھی بیلیو کرانگے جس بوٹے نو ہم نہیں لگ رہے کہ ضروری تھوڑی ہے سارے بوٹے انہیوں کسی دیکھ دے ہو کہ کوئی سارا باغ لگ دا ہر بوٹے نو ہم لگ رہے ہوں انہیوں کسی دو سال بات لگ دے 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 یہ ساری پرماتما دی ایک نیچرال ٹاسک آف اگزیسٹنس ہے انہیوں کچھ نہیں لگ دا تو اگلے سالوں ہمیں کچھ نہیں لگ دا جیدہ ناگ تھٹا ہوں گا کدی ایسا دیکھیا کئی مری آپ پاں کہنے آب بوتا یوزلس ہے ایس بوٹے نو بڑے آم لگ دے جوڑا یوزلس کیا ہوں دے انہوں اسی پٹا دے نیا مالی انہوں پٹ دے یہ ہمیں انہیں جگہ کری ہے اگلے سال جوڑا دوسرا بوٹا انہوں بھی آم لگنے بند ہو جاتے تو ادا مطلب اندہ ہے کسی اور چیز دے کر کے کچھ اور چیز ہو رہی ہوں دی ہے جوڑا اسی انپوٹ کے پرفیکشنزم بھال پانے ہیں ساتھا فوکس بہت ہی رہن دا جتے سانو لگ دا کہ شاید کچھ نہیں ہو رہا اور ادھے کر کے کچھ ہو رہا ادھے existence کر کے ایک اور چیز ہو رہی ہوں دی ہے جنہوں اسی اپریشیٹ نی کر دے ساتھا فوکس بھال پانے ہیں کچھ سے ہی رہی ہوں دیکھ دے پر اگلا بندہ کار رہا ہے پر ادھے نال تسی سی بڑھ سپورٹ سیسٹم کھڑے ہو سپورٹ سیسٹم جوارے سپورٹ سیسٹم جوارے پانے جتے تکل کیا سیگا کہ آم دیر پا یو آم دیر پا یو تھرد شانٹین سیگا آم دیر پا یو بس انہیں کہنا ہوندみたい کارکا تو آپ تا ہی پیہ ہوندہ بس تسی وڑھے نال کھڑے کے کینا ہوندا ہے کہ آم در فاییو میں تھے اپنے privately تو فکر نہ ک射 اے چیز ہل بھی ہے بیاطی کین دی ہے کیا اجر ہنے کینا ہوندا بیاطی کین دی ہے جیسے لینے ہونے Vu اے پاغر ہی ستنڈ Theatre ہی ستنڈا ہے ستن بے domللللللال ہی ستنڈا آپ کے بھی His ask Meب یک ستنڈ неп Pilop And He's with you And He's sitting in the same meeting As You're sitting So اے زی Kook He's saying I am there for you کی FM کین ہے اپنے ہس بہن پہ نال وہ ایک دن آواز پیشنٹ دے اندھرو اپنے آپ آنے شروع ہو جاندی اپنے ہس بہن پہ یو چار سٹک ہون دے تلنا ہون دے کے فارگیونیس and accepting yourself the way you are دوسری کال ہے کہ تسی accept accept کر دے اپنے آپنوں the way you are respect کر دے ہو اپنے آپنوں unconditional love کر دے ہو unconditional respect کر دے ہو کہ تسی نہیں consider کر دے کہ اور کی چیز ہون دی آج سویے جو بھی میرے کو پوچھ رہ سکے کہ unconditional love تا کی مطلب ہون دا تو ہرمیٹیٹر بچے ایک question آرائز ہوا سکا میکنے آپ seen mothers carrying their retarded children who are 5 years 7 years 10 years 20 years جسنا دی condition ہون دیا it is not easy to see for people even میں نو دیکھ کے بڑی apprehension ہون دیا انہا بچے نو پر وہ mothers اپنے بچے نو انہا کو پیار کار رہی ہون دیا ہیں and they are not bothered about کہ بچہ کالنو فرسٹ آئے گا ٹاپ کرے گا جہا ہے بچہ کماؤ ہوئے گا تو انہا کچھ کما کے دے گا but their love for the child is so much that is called unconditional love and if you have unconditional love for your parents that means a lot تو انہوں نے چھ کچھ output بھی چاہیتا ہون دا تو انہا صرف ہون دا کہ میں کی کار پا رہا کس کے باس دے so first is forgiveness دوسرا is accepting third is I am there for you and چوتھا connecting with the meaningful people بس ہے چار steps ہے جیرے کے gateway to recovery جسنا gateway drugs ہون دیا نا cigarette beer gateway drugs ہون دیا دروازے کھو جاندے recovery باستے جو دوسری ہے چار سٹیٹمنٹس اپنے آپ نوں convince کرتے ہو اور جو دوسری یہ کرتے ہو پھر تو انہوں آگے بہت سار نیاں ہو چیزاں کرنی آنگی ہیں پھر یہ سب تو important چیز ہے self pity کہ میں تے ہے ہی نہیں کابل میں تے defect وہاں میرے کو کتے ہو نا میں نہیں کر سکتا یہ تو انہوں روک کے رکھتی ہیں چیز انفیکٹ اپنے اندرے unconscious mind جو آن دی ہے تو جی دوسرا کر سکتا تیرے کی کاٹ ہے کوئی کاٹ تے ہی نہیں تیرے بھی لگتاں باؤں پوریاں آکھا پوریاں دماغ پرماتما نے بدیا دتا ہو ہے سب کچھ بدیا دتا ہو ہے کٹی چیز دی کا اٹ کہ کیوں کیوں نہیں کر سکتا دو only thing is کہ تو اپنے آپ تا belief system exchange کر رہا ہے you can do it and اس تو بعد پھر action کرنا action کی کرنیا they are very important first action is not to operate with the fear system but to operate with the love system love system تا مطلب کی ہے care well wisher faith things will be better and اس بندین کہنا کہ I'm there for you I'm there for you you are my best person I know you can do it you have the ability to do it you I believe in you and I trust you that you can do it this being a well wisher is a love having faith is a love you become a person who has the ability to love someone and you don't have a downfall in general you don't you you don't don't you don't you don't home get and we just be controlling the person and controlling and controlling controlling we can get and we can get and we can get and we get that is going to be the fear system on see the system now operate now پھر جو تسی اس سسٹم نو اپریٹ کرتے ہو پھر یہ تسی کہنا ہے کہ میں انہی انپوٹ پانی ہیں جنہی میری قابلیت ہے اپنی قابلیت نو بتا مانگے 33% آج کچھ اور ہوئے گا 6 مینے بعد 33% کچھ اور ہوئے گا ایک سال بعد 33% کچھ اور ہوئے گا پھر اپنی ابلیٹی دیویچو 33% ہی پانی ہے کہ جنہی میری گنجائش ہے میں انہی ہی ہی ہیلپ کرنی ہے جیتی چیز میں انہی مانتی ہے میں ہوئی مدد کرنی ہے اور اس تو بعد the treatment has to take its own course پر ماتما ہے وہ دے اگر گریٹیچو انہوں ریکویس کرنی ہے کہ تمہیں ججھ کانٹریبیوٹ کر میں سارے چیزیں تسی کرنی ہوں گی ہے جو اسی پروفیکشنیزم نہ ڈیل کروگے پھر فیر تکتر آجے گا جو اسی دکھاوے پچھے فیر کروگے پھر بھی آجے گا جو اسی لوکان دی شرم کروگے لوکی کی کہنگے میں لوکان واسے ٹھیک کرنا اپنے بچے نو جا میں اپنے ہس بند نو ٹھیک کرنا کہ لوکی دیکھن کہ میرا ہس بند ٹھیک ہو گیا یہ فیر فیر فیکٹر آجے گا then you are being driven by some other force پھر تکتر انٹینشن نہیں ٹھیک ہے گی یہ دا مطلب ہے کہ یہ پرپسٹ کر کے تسی اس سے بیٹھے سی او سگا اپنے لفڈ بان نو اس بیماری دو بچوں ٹھیک کرنا جا اس بیماری دی علاج کرانا ٹھیک تک کرنا پھر پرمادما دے بس چاہے پتھ اس بیماری دا ٹھیک تریقے نہ علاج کرنا کہ علاج دی وچ کوئی obstacle نہ بڑھنا یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اپنی مرضی نہ کیتی جائے جو علاج چاہوں تا وہ دی ہیں requirements نو پورا کیتا جائے جے کوئی فیر فیکٹر نہ operate کر رہے ہو ڈاکٹر نو بھی کام نہیں کرن دے گا وہ ہر بلے کوئی نہ کوئی obstacle پیدا کرتا رہے گا جلدی کیوں نہیں ہندہ حالے بھی نہیں ہویا اون کی کریئے جے پھر relax کر گیا پھر کی کرانگے he will be entangled in those doubts and وہ دے اپنی self-doubt پڑے رہنگے سو یہ ساری چیزیں سوی دیکھو کتے نہ کتے پھر اپنے آپنو انہا بھی نہیں ہنکار کرنا کہ terminal uniqueness چل جائے پہ میں نے تو سارا پروگرام آ گیا میں نے تو ان کو شکھن دی لوڑ نہیں آپ done with it میرا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا میں نے اسپینڈو جتو لوڑ پہے گی میں آپ پہ ٹھیک کرنا گی میں ہو جہاں بہت دکھی دیکھے ہیں جنا نے بہت اچھا پروگرام کیتا بہت ایکسلنٹ پروگرام کیتا اپنے ٹائم کا but at one point of time the family developed this terminal uniqueness کہ کوئی نہیں ہنجے لوڑ پہے گی تے اسی آپ پہ ٹھیک کرنا گی بس آج یہ دی چیز ہے ادھے کر کے گیا وہ پروگرام نال ٹوٹ گے ایتھو نال ڈسکونیکٹ ہو گے اور جو دو وہ بھیلا آیا اس ویلے انسان بھی اپنے overconfidence چلے گیا تے پیشنٹ نوں تے ایک موقع مل گیا تے پھر وہ ہینڈل ہی نہیں ہویا تے سارا سسٹم collapse کر گیا سارا کار دوبارہ collapse کر گیا ایک جیڑی بہت important گل میں جیڑی دسی ہے جیڑی تاں ربائز کرنی چاہیے دیا ہے کہ اپنے آپنوں وچارہ پانچ نہ جانتے ہو وچارہ پانچ بھی ایک نشہ ہے سیل پیٹی ایک نشہ ہے اپنے آپنوں ہمیشہ کوستے رہنا تو کچھ نہیں ہے تو ڈیفیکٹیو ہے تے نے تو کچھ ہویا ہی کچھ نہیں تو ہی ٹاکسک شیم نہ اپنے اندر آن دے ہو یہ بہت نشہ والی چیز اندھی ہے اس چیز نوں چھڑنا نشہ آنا ہو بھی جاتا ہو زندگی بینہ کسی بجا تو اپنے آپنوں اس ٹاکسک شیم چھپا کے رکھنا حالے کے جیسے فیٹس دیکھو تو تُسھی ہزارا چنگے کم کیتے ہوندھی ہے جے ایک دو کہ تے کم ہو بھی گیا جزے تے زندگی نکسان ہو گیا تے انسانہ کو لسے ہوندھی نہیں ہے تُسھی انسان ہو تسہی کہ اپنے آپنے کو اراؤں اپنے انسانہ سارے کو روز جلتی ہو نی ہے ہاں اپنیاں جلتی ہیں تو سٹنا ہے تے اگے تو سیم جلتی نہیں کرنی ہے پروگرام کے اندار اپنا فیدہ نقسان دیکھ دے رہنا دو چار تے گلے ہیں جب میں آپ ن Prize اپنے آپنے سنجھ آنے ہیں اور جیسے انہیں پریکٹس کرو گے نا یہ گلنہ تو دے اندر تاس جان گیا اور انہوں سب تہاں اپنے امپورٹنٹ گالے کے دسنے لکان چڑھے کہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سمجھ دار ہی نہیں کام کرتی میں جنہیں گلنہ کتیاں تسی انہوں سن لیا تسی انہوں لے لیا تسی سمجھ آگئی چلو جی ٹھیک ہے یہ کام کرے گی جنہوں گلنہ پریکٹس کرو گے کیونکہ جڑا ساٹا برین ہے نا ایک پروگرام چیز ہے جیسے لیروپلاسٹی سیٹی دین آل کچھ ٹریکٹس بنے ہوئے ہیں انہوں ساڑے پرانے ٹریکٹس ہیڑے ہیں بچپن تو بنے ہوئے ہیں انہوں ٹریکٹس تھی جگہ تیسی نوے ٹریکٹس بنانے ہیں وہ نوے ٹریکٹس تاں بن گے جنہوں سے یہ تھے جنیاں سنیاں کر لیا ہیں انہوں داس باری سو باری ہزار باری ریپیٹ کرو گے پھر نوے ٹریکٹس بن جان گے پھر اگلی باری جو کوئی اہلتی سیٹویشن آئے گی نا توڑا ایکشن وہ نہیں ہوئے گا جڑا پرانہ سکا توڑا ایکشن ایک نوے ٹریکٹس ہیڑا ہوئے گا اور تسی کئی باری ریلائز کرو گے کہ یار ایکشن میں تانہ دوسرہ کارتی سی ہونی ہے آج ریکشن کیوں چینج ہو گیا آج میرے پیشنٹ نے آگل کئی دید میں کیوں جا ریکٹ کرنا سی جو میں آج جاندہ میں کیوں جا ریکٹ کر رہی ہیں it is because of the neuroplasticity your brain has shaped up in a different way یہ neuroplasticity ہے سو ایتھے بینا انہ چیزہ نو روائز کرنا انہ چیزہ نو روز یاد کرنا انہ نوے apply کرنا جنہ سے apply کرو گے انہی neuroplasticity better ہوئے گی جیت سے سوئی دیو کہ تانہ ایک واری گال سمجھ آگی چلو جی پاس ہون گال سمجھ آگی تو ہون میں کدھی نہیں کرانگا یہ possible نہیں ہے تاری neuroplasticity اس طرح نہیں کام کرتی موسیقی موسیقی